شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لامیم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیک اکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہسی کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے تو اس کو دردینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کی باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دئیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دئیے اور ہمی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و سنا ہے اسلام علیکم میٹرک کے اندر ہم چیپٹر نمبر ٹو میں ہومی اسٹیس کے اندر جنرل اسٹرکچرز جو ہیں ان کی بات کر چکے ہیں جس میں لیور تھا جس میں سکن تھی ان سے ریلیٹیڈ ہم نے کچھ فانکشنز دیکھ لیا تھے نا آسٹاک آباد دے یونیری سسٹم یہ دیٹیل میں دیا گیا ہے تو یونیری سسٹم جو ہے یہ یونیرین پروڈکشن اور یونیرین کو باڈی سے باہر لے جانے کے لیے جو بھی پورا سسٹم ہے وہ یونیرین سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے سٹرکچرز ہیں تو ایک ہمارے پاس جو مین سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ ہے کیڈنی ایک منٹ تو مین سٹرکچر جو ہمارے پاس وہ ہے کیڈنی اور ایک کیڈنی نہیں ہے بلکہ ایک پورا پیر ہے یعنی دونوں سائٹ کے اوپر رائٹ اور لیفت ایک کیڈنی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے similarly پیر کے اندر ایک اور چیز موجود ہے اور وہ ہے یوریٹر اور یوریٹر وہ پائپ ہوتا ہے جو کیڈنی سے نکل رہا ہوتا ہے تو دو کیڈنی سے دونوں کیڈنی سے ایک پائپ نکلے گا تو دو یوریٹر ہیں then ایک ایک اورگن آتا ہے ایک اورگن ہے جس کو ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں یہ دونوں پائپ جو ہیں آ کر اس ایک اسٹرکچر کے اندر کھولتے ہیں and then ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم یوریٹرہ کہتے ہیں اب یہاں سے ایک پائپ ہے جو کیڈنی کو باڈی سے بہار لے کر جائے گا تو اس ڈائیگرام کے اندر یہ رائٹ کیڈنی ہے یہ رائٹ سائیڈ ہوتا ہے پکچر میں اور یہ لیف سائیڈ ہوتا ہے تو یہ رائٹ کیڈنی ہے یہ یلو کلر کا جو پائپ ہے یہ رائٹ ایڈیٹر ہے سمیلرلی یہ لیفٹ کیڈنی ہے جس کو اوپن کر کے دکھایا ہے جس کا سیکشن دکھایا ہے لیفٹ کیڈنی اور لیفٹ کیڈنی سے نکلنے والا یہ والا جو پائپ ہے یہ لیفٹ ایڈیٹر ہے اس کے بعد سینٹر کے اندر یہ جو سٹرکچر نظر آرہا ہے یہ سٹرکچر جس کو کٹ کر بھی دکھایا گیا ہے یہ سٹرکچر جو ہے یہ بلیڈر ہے اور اسی بلیڈر کے اندر یہ والا سٹرکچر اوپر والا پیچھے والا جو ہے یہ والا سٹرکچر جو ہے یہ یوٹرس ہے یہ فی میل کا سیکشن ہے یہ والا جو سٹرکچر ہے جس کو کٹ کر دکھایا گیا ہے یہ this is the bladder اور اس بلیڈر سے نکلنے والا ایک پائپ جو ہے وہ ہے یرید راب تو اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ ان کو باہر لے کے جانا تو کٹینز کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن یہ ریڈش براؤن سٹرکچر ہے جو کہ ہمیں ڈیاگرام کے اندر بھی نظر آرہا ہے بین شیپ ہیں جس طرح بین ہوتی ہے پھلی ہوتی ہے اس طرح کے شیپ کے آرگنز ہیں یہ دارسل سائٹ کے اوپر ہوتا ہے ایک ہمارا انسانوں کے اندر دارسل اور وینٹرل نہیں ہوتا انسانوں کے اندر انٹیریئر اور پوسٹیریئر ہوتا ہے یعنی انٹیریئر وہ ہے جس طرف میرا چہرہ ہے اور پوسٹیریئر وہ ہے جس طرف میرا سر ہے سیمیلرلی انٹیریئر وہ ہے جو کہ میری چیسٹ وال ہے سینو جسے کہتے ہیں اور پوسٹیریئر وہ ہے جو کہ میری جہاں پہ میری بیک بون ہے میرا بیک سائٹ جو وہ پوسٹیریئر ہے اب جو انیمالز ہوتے ہیں وہ چونکہ اس طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے آگے کے دو ہاتھ ہیں یہ ان کے پیچھے کے دو ہاتھ ہیں ہاتھوں دونوں پیروں کے اوپر چلنے لگے تو ہمارا جو انٹیریئر سائیڈ ہوتا ہے وہ وینٹرل ہو جاتا ہے اور جو پوسٹیریئر سائیڈ جو پچھلا بیک کی طرف کا ہوتا ہے وہ سورج کی طرف ہو جائے گا تو وہ درسل ہے تو کیڈنیز جو ہیں یہ درسل سائیڈ پہ ہوتے ہیں یعنی پوسٹیریئر لی ہوتی ہیں یعنی اگر آپ آگے سے کاٹنا شروع کرے انسان کو تو آگے سے آپ کو نظر نہیں آئیں گی اتنا اچھا پیچھے سے جو ہے وہ پوسٹیریئر لی یہ پلیس ہوت کیڈنیز جو ہے وہ اب دومینل کیڈیئی ہے جو ہے وہ اب دومینل کیڈیئی کے اندر موجود ہے دانسل سائیڈ موجود ہے اور ایدھر سائیڈ آف وٹیبل کولم ہے یعنی یہ جو بیچ میں جا رہا ہے اس کے اس طرف بھی اور اس کے اس طرف بھی دونوں طرف جو ہے یہ کڈنیز موجود ہے جو ہے یہ لائے کرتی ہیں اباب دا ویس لائن ویس لائن وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر پین پہنی جاتی ہے تو اس سے جو ہے یہ اوپر لائے کرتی ہے یہ پوزیشن بتا رہے ہیں کہ کہاں پر موجود ہوتی ہے یہ آپ کی وہ ہڈی ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں کیکہ یہ اس کے اندر آ کر جو ہے وہ جو پیر کی ہڈی ہوتی ہے وہ آ کر جڑتی ہے تو اس سے اوپر یہ آپ کی ویس لائن ہوتی ہے یہاں پہ تو اس سے اوپر جو ہیں یہ کیڈنیز موجود ہیں یہ لیور دکھایا ہوا ہے نہیں یہ لیور ہے یا ڈائی فرام ہے یہ ڈائی فرام ہے اچھلو اتنا کلیر نہیں ہے most likely یہ ڈائی فرام ہی ہے جو نیچے تک آ رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اوکے ہر کیڈنی جو ہے اس کے اندر ایک ایڈیا ہے ہر کیڈنی کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیلس اب یہ ہائیلس چکا ہے یہ لنگس کے اندر بھی ہوتا ہے لنگس ہمارے پاس لنگس ہ بالکل اسی طرح سے گیڈنی کے اندر بھی یہ والا جسوا پوائنی محانی جہاں سے چیزیںندhair جا رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائیلس تو یہ ایک concave area ہوتا ہے concave کا مطلب اس طرح سے اندر کی طرف ہوا ہوتا ہے area تو یہ area وہ ہے جو کہ entry اور exit point ہوتا ہے تو یہ ہائلس کہلاتا ہے یہاں سے renal artery اندر جاتی ہے جو artery supply کرے گی kidney کو وہ renal artery ہے renal vein جو کہ kidney سے blood جو ہے وہ لے کر آتی ہے وہ nerve جو کہ supply کرتی ہے kidney کو اور اس کے لابے ureter وہ pipe جو کہ urine لے کر نکلتا ہے kidney سے وہ تمام چیزیں enter اور exit جو ہیں وہ اسی point کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ تو تھا تھا kidney سے related information pipe جو کہ kidney سے نکل رہا ہے that is called ureter ureter جو ہے ایک narrow tube ہے جو کہ kidney کو کنیک کرتی urinary bladder kidney کا کام جو ہے وہ urine بنانا ہے ایک بار جب urine بن کر kidney سے نکل کر اس pipe میں آ جاتا ہے ureter میں تو نہ تو اس کے اندر کوئی چیز enter ہوتی ہے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے یعنی جس طرح کا بھی urine بن کر kidney سے نکلا ہے ایک بار نکل گیا جب ureter میں آ گیا تو اب اس کے اندر نہ تو absorption ہوتی ہے نہ secretion ہوتی ہے تو ureter صرف ایک transport pathway ہے اس کا صرف کام ہے transport کرنا transfer کرنا urine کو ایک آرگن سے دوسرے آرگن تک اور وہ ہے kidney to urinary bladder urine جو ہے یہ پاس کرتا ہے ureter سے urinary bladder تک آتا ہے اس کے بعد urinary bladder جو ہے اگین ایک بار urine جو نکل گیا kidney سے اس کے اندر کوئی change نہیں آتا change آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی material ہے اس میں سے نہ تو کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی absorption secretion ہونے تھی وہ kidney کے لیول پر ہوتی ہے تو اس کے بعد نہ تو ureter کے اندر نہ urinary bladder کے اندر تو bladder جو ہے یہ ایک thin ward muscular bagus کے اندر muscles موجود ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ contract کرتے ہیں جس کی وضع سے وہ pressure بڑھتا ہے اس کے اوپر جو جو bladder ہے اس کے اوپر pressure بڑھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس again یہ بھی abdominal cavity کے اندر موجود ہیں اور یہ تھوڑا سا bottom کے اوپر ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ in front of the rectum ہے rectum وہ area ہے جو کہ feces کو store کرتا ہے جو کہ solid waste کو store کرتا ہے تو وہ پیچھے موجود ہوتا ہے بالکل جس طرح سے kidneys posteriorly موجود تھے تو rectum ان کے اس کے پیچھے ہوگا اور یہ آگے کی طرف bladder جو ہے یہ آگے کی طرف موجود ہوگا bladder سے ایک pipe نکلتا ہے اور اس کو ہم uretera کہتے ہیں uretera جو ہے یہ urinary bladder سے نکل کی یہ باہر کی طرف کھلتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ urinary کو پاس کروانا body کے inside سے body کے outside تو یہ ہو گیا basic idea now let's talk about the structure of kidney یہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر یہ section بنا کے دکھایا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جو lungs ہیں ان کے اوپر ایک ادت covering ہوتی ہے جس کو ہم plura کا نام دیتا ہے جس کو ہم plura کہتا ہے بلکل اسی طرح سے heart کے اوپر ایک covering ہوتی ہے جس کو آپ pericardium کا نام دیتا ہے بلکل اسی طرح سے جو kidneys ہیں ان کے اوپر بھی covering ہوتی ہے جس کو ہم peritonium کہتا ہے دیکھے تو یہ peritonium جو ہے یہ abdomen کے اندر کی جو space ہے اس کو بھی line کرتی ہے اور کچھ organs جو ہے ان کو بھی cover کرنے والی ایک membrane ہوتی ہے جس کو ہم peritonium کا نام دیتا ہے یہاں پر نہیں peritonium mention نہیں ہے بھر یہاں سے cortex کے اوپر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جھلی ہوگی ایک membrane ہوگی جس کو ہم peritonium کہتا ہے اگر یہ بھی دو لیئرز ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی جو ہے fluid موجود ہوتا ہے ان دونوں لیئرز کے درمیان میں جسے آپ peritonium fluid کا عام دیتے ہیں اور یہ اگر جو friction ہے اسے reduce کرنے کے کام آتا ہے یہ longitudinal section ہے ایک transfer section ہوتا ہے جو کہ horizontal ہوتا ہے ایک longitudinal ہوتا ہے جو کہ vertical ہوتا ہے تو یہ vertical section ہے longitudinal section ہے جو کہ شو کر رہا ہے کہ kidney کی کون کون سے parts ہیں تو جب آپ longitudinally کاٹتے ہیں kidney کو تو ایک آپ کو outer part نظر آتا ہے یہ والا جتنا بھی حصہ ہے یہ outer region ہے اس کو ہم cortex کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ pyramid shape جو پیزا کے slices ہیں اس کے shape کا جو یہ area نظر آتا ہے یہ پورا area جو اندر کا ہے تو یہ پورا area جو ہے یہ medela کہلاتا ہے اس کے بعد یہ area جو نظر آ رہا ہے center کے اندر یہ والا area جہاں پر ادھر سے تمام area سے جو urine ہے وہ آ کر گرے گا یہ center والا area جو ہے یہ کہلاتا ہے pelvis یہاں سے آگے جو ہے وہ ureter restart ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ureter کا جو اوپر والا حصہ ہے جو dilated portion ہے کہ جہاں سے آگے ureter restart ہوتا ہے وہ area جو ہے pelvis کہلاتا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ structures ہیں اس diagram کے اندر ایک یہ renal artery ہے یہ blood supply کرے گی kidney کو اور پھر وہ blood گھوم کے جب واپس آئے گا تو وہ اس renal vein کے دروں kidney سے باہر نکلے گا pelvis میں بتا چکا ہوں ureter آپ کو بتا ہے یہ والا pipe ہے یہ capsule ہے جو کہ اس کو cover کر رہا ہے اس کی کور نگ front ہوتے ہیں جو اوپر والے region کے اندر پائے جاتے ہیں جس کو آپ cortex کہتے ہیں اور ایک juxta medallery ہوتے ہیں جو شروع تو پر سے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر تک جاتے یہاں تک ہو کے آتے دیپ تک جاتے اس کے مینشن ہے اس سے نکل رہا یہ مائنر کیلکس ہے اس کے بعد یہاں سے نکل رہا مائنر کیلکس اور پھر یہ بڑا ہو کے ایک میجر کیلکس بناتا ہے سمجھ روڈز ہیں جن روڈز سے گزر کے یورین جو باہر آنا ہے پہلے یہاں مائنر کیلکس نکلا یہاں جو کورٹکس ہمارے پاس وہ آوٹر پورشن ہے جو کہ ڈارک براؤن نظر آتا ہے وہ covered بھی ہے protected ہے کس سے ایک کیپسول ہے فائیبر کا بناوی کیپسول ہے جو اس کو کور کرتا ہے میڈالا جو یہ پورشن ہے یہ پورشن ہے میڈالا کے اندر جو ہے جو پورشن ہوتے جنہیں پیرامیڈز کا نام دیتا یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پس پیرامیڈز یہ پیرامیڈز کہل ہوتا یہ میڈالا کے اندر موجود ہوتا ہے آوکے تو کیڈنی کے اندر تقریبا 12 سے 16 کے قریب جو وہ پیرامیڈز ہیں تو کورٹیکس جو آوٹر ریجن ہو گیا جبکہ inner ریجن جو ہے میڈالا وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پارٹس کے اندر جن جن ہر ایک پارٹ کو پیرامیڈ کہتے ہیں تو 12 سے 16 کے قریب جو پیرامیڈ آپ کو کنی کے اندر مل جاتے ہیں میڈالا کے اندر وہ نیفرون ہوتے ہیں سیف میڈالا کے اندر نہیں کورٹیکس کے اندر بھی نیفرون ہوتے ہیں basically kidney بنی ہوئی جو ہے نیفرون سے بنی جو نیفرون ہے نیفرون جو نیفرون جو نیفرون جو جو آپ کے urinary system کے اندر اور اس میں بھی صرف kidney میں ہوتا ہے سارے urinary system میں نہیں بلکہ kidney کے اندر ہوتا جبکہ نیفرون جو ہے پورے nervous system کے اندر چاہے وہ central nervous system جس میں brain آجاتا ہے اور spinal cord آجاتی ہے ان کے اندر بھی ہے اور اس کے لائوہ جو تارے بات دوسری بات neuron جو ہے وہ single cell جب کہ nephron ایک cell نہیں ہے nephron ایک tube ہے جو کہ multicellular structure ہے تو یہ confusion جو students کو رہتا ہے تو nephrons function unit academic are nephrons tubules ہیں یہ single cell نہیں ہے یہ بہت سارے cell سے مل کر بننے والی ایک tube ہے جہاں پر osmore regulation ہوتی osmore regulation کا مطلب یہ ہے کہ nephron decide کہ body کے اندر solute اور body کے اندر water جو ہے وہ رہنا ہے تو یہ ہاں سے контроль ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا water absorb ہوگا کتنا solute جو ہے وہ absorb ہونگے تو ان کا کام nephrons جو ہے ان کا osmore regulation بھی جنہی یہ ہمارے پاس kidney ہے تو اس شروع کا portion نکل رہا ہے یہ pelvis ہوگا اور اس کے بعد pipe start ہوگا تھوڑا سا ureter ہوتا pelvis جو funnel like space ہوتی ہے یہ enlarge portion ہوتا ہے ureter کا ureter میں بتایا کہ یہ ureter ہے اور اس کا اگلا portion جو تھوڑا سا بڑا ہوگا ہے یہ area جو پیلویس کلاتا ہے یہاں سے ureter ہوتا ہے ureter کے اندر now let's talk about the basic functional unit جس کو آپ nephron کا نام دیتے اس structure ہے پھر اس related function ہے تو nephron جو ہے وہ structural اور functional دونوں unit ہے kidney کے her kidney کے اندر تقریبا وہی چیز جو ایک cell کی بنی بیئے سے وہ آپ کو microscope سے نظر آئے ایک cell سے زیادہ کی چیز بھی ہوتی ہے تو بھی بہت چھوٹی ہوتی تو وہ microscope کلیکٹنگ ڈگ کلیکٹنگ ڈگ کے اندر ادھر سے بھی ایک nephron کھولے گا ادھر سے بھی nephron کھولے گا ادھر سے nephron کھولے گا اس کو nephron کا part consider نہیں کیا گیا اس سے اوپر جتنے بھی parts ہیں وہ تمام جو ہے nephron کے parts کنسیدر کیے جاتے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس part ہے وہ ہے bomins capsules یہ جو ultra c shape جو آپ کو instruction نظر آرہا ہے یا اسے چاند کی طرح instruction بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس bomins capsules ہے اس کی دو دیوار ہوتی ہیں ایک درمیان بیچ میں space موجود ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پر یہ capillary network ہے جس کو بلو میرے لوس کہتے ہیں اس کے اندر ایک pipe آرہا ہے اور ایک pipe اس سے نکل کے جا رہا ہے تو جو آنے والا pipe ہوتا ہے اے سے آنے والا تو یہ efferent جیل آتا ہے یہ efferent جو ہے یہ بلڈ لے کر آتا ہے پھر یہ پر ان capillaries میں سے جو fluid وہ نکل کے آجاتا ہے اس space کے اندر اس کو آپ بومنز space کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے یہ جو pipe ہے اس کو ہم کہتے ہیں exit کرنے والا یا efferent یہ efferent arteriol جو کے اس بلڈ کو لے کر سالا جاتا ہے یہ بلڈ جب اس glomerulus سے گزرتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ filter ہو کر آجاتی ہیں اس space کے اندر جس کو آپ بومنز space کے نام دیتے ہیں اس filter کو ہم نام دیتے ہیں filtrate کا یہ جو filter ہو کے آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں filtrate اب اس کی کہانی آگے start ہوتی ہے تو یہ basic بات تھی جو میں نے بتانی تھی اس کے بعد بومنز capsule کے بات جو سب سے پہلا portion ہے یہ جو portion ہے جو بہت زیادہ مڑا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں convoluted tubule تو دو ہیں ہمارے پاس مڑے وے portion ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے چونکہ یہ بومنز capsule کے قریب ہے تو اس کو proximal لپ آف ہندلی لپ آف ہندلی کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو نیچے جا رہا ہے یہ پارٹ یہ دیسینڈنگ ہے اور ایک ہوتا ہے جو اوپر آرہا ہے یہ اس ینڈنگ کہلا ہوتا ہے یہ ہوگیا اس ٹرکشن اچھا اس کے علاوہ ای فرنٹ وہ ہے جو آنے والا ہے کلومیرولیس کی طرف اور ای فرنٹ وہ ہے جو ای جو لے جا رہا ہے آگے جا کے اس ای فرنٹ سے دو طرح کی برانچز نکلتے ہیں ایک برانچ وہ ہوتی ہیں جو کہ ان ٹیبیولز کے ساتھ ہوتی ہیں یہ جو نظر آ رید ریڈ ریڈ ٹیبیول اس کے ساتھ آ جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں واس ریکٹا واس ریکٹا ٹھیک تو یہ ہو گیا کچھ نام ان کے اس کے علاوہ یہ ہے ان ٹر لابیلر آرٹری اور یہ ان ٹر لابیلر وین سوری ان ٹر ٹیبیلر وین ان ٹر ٹیبیلر ہا ہوتا یہ ہے ہوتا یہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان رین آرٹری پہلے آگے جا کر دیوائیڈ کرتی ہے ایک بار ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کے بعد چھوٹی برانچ بنتی ہیں اور چھوٹی برانچ بنتی ہیں وہ چھوٹی برانچ ان ٹر ٹیبیلر آرٹری اور ان ٹیبیلر وین ہوتی آگے جا سپلائی کرتی ہیں گلومیریل اس کو اور پھر وہ نیفرون سے بلڈ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کہانی جب یہاں سے سٹارٹ ہوگی پھر اس کے اندر سے فلویڈ کچھ نکالا جائے گا اس کو ری ایبزورپشن کہیں گے پھر کچھ چیزیں ڈالی جائیں جائیں جس بس وہ چینج نہیں ہوتی پھر اچھ یہ کارٹیکس اور میڈالا کا جنگشن ہے تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ نیفرون کا کون سا پارٹ جو ہے کون سے پارٹ جاتے ہیں جو کہ آوٹر ریجن ہوتا ہے اور کون سا پارٹ میڈالا کے اندر ہوتا ہے تو نیفرون کا جو گلومیرلس ہے اور مومن سکیپسول ہے یہ پائے جاتے کارٹیکس کے اندر اس کے علاوہ جو پروکسیمل ٹی بیول ہے اور جو ڈیسٹل ٹی بیول ہے جبکہ لپ آف ہنگلی اور کلیکٹنگ ڈک جو ہیں یہ ہو گیا اس ٹرکچر کے اوپر بات اب موس لائکل اس کا فنکشن ہوگا اس میں کیا ہے یہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر explain کیا گیا اس میں چھوٹا کر لوں یہ دو نیفرون کی ٹائپس ان کا کمپیرزن دیا ہے اس کے علاوہ یہ وہ ہی بات کی گئی یہ ہمارے پاس جو ہے جو کی نیٹ رک ہے اور جو میں بتایا تھا کہ دو دیوارے ہوتی ہیں تو یہ پرپل کلر کا ہے اور اس کے اندر یہ جو نیٹ ورک آپ کو نظر آرہی گلومیرل ہے تو وہ ہی بات جو ایرو اندر کی طرف جا رہا آنے والا وہ ای فرنٹ ہے اور وہ unfiltered blood لے جس نے ابھی فلٹر ہونا ہے اور جو اس سے نکل رہا ہے وہ فلٹر بلڈ ہے اور یہ ایفرن سے نکلے گا گلومیرلوس ہو گیا اس کے علاوہ بومنز کیپسول جو میں نے بتایا کہ ہر نیفرون سٹارٹ ہوتا ہے کب شیئے بس ٹرکچر میں اچھ اب یہاں پہ دو طرح ہمارے پاس نیفرون ہیں انہوں نے پارٹس بھی تھوڑے بہت مینشن کیے ہیں تو اگر یہ ہمارے پاس نیفرون ہے اس سے جو پہلا پورشن ہے وہ اس کلر کا پہلا جو مڑا پورشن ہے وہ proximal convoluted tubule ہے تو بومن کیپسول جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آگے proximal convoluted tubule میں اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے distal convoluted tubule اور ان دونوں کے درمیان میں وہ آتا ہے آتا ہے اچھا اب دو طرح جو نیفرون ہیں میں نے پہلے بھی mention کیا تھا کہ ایک نیفرون وہ ہوتے ہیں جو مینلی cortex کے اندر پائے جاتا ہے یہ آوٹر ریجن یہ cortex ہے یہ جو نیفرون آپ کو نظر آ رہا ہے this is called cortical nephron cortical nephron اس کا major حصہ سوائید ثوڑے سے loop of henley باقی major حصہ جو ہے وہ cortex کے اندر ہی ہے یہ cortical nephron کہ جبکہ وہ nephron جن کا loop of henley بہت میچے میڈل ایک اندر بہت ڈیپ جاتا ہے تو وہ کہ لاتے ہیں جکسٹر میڈل نیفرون تو یہ ان دو nephron کا comparison دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں اس کے کیڈنی جو ہے وہ کیا کر رہی اور کس طرح کر رہی ہے یہ دیا ہوا ہے کہ renal artery enter کرتی ہے انہوں نے میں نے وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ renal artery جو جو ہے glomerulus کو supply نہیں کرتی بلکہ انٹر ہونے کے بعد ڈیوائیڈ ہوتی ہے بہت ساری برانچ اور اندر اور پھر فائنل برانچ جو کہ supply کرتی ہے وہ افرن arteriol کہلاتا ہے بلک انٹر کرتی اندر رینل آرٹری سے اور پھر وہ جاتا ہے افرن arteriol میں جس کو جو supply دیتا ہے اس کو glomerulus کو سمیلرلی آم ہاں افرن arteriol جو وہ دیوائیڈ کرتا ہے بہت ساری capillaries کے اندر جس کو آپ glomerulus کہتے ہیں وہ glomerulus اس چاند سے area کے اندر ہوتا ہے یہ یہ گلومیرلس ہوتا ہے یہ capillary کا نیٹ ورک ہے تو یہ افرن arteriol ہے اور یہ بیچ میں glomerulus ہے ایک اور terminology ہے اس بومن کیپسول کو اور glomerulus کو ملا کر کیپسول اور ساتھ میں glomerulus اچھا اس کے بات جو بلڈ glomerulus سے نکلتا ہے وہ کس نکلتا ہے ایک پائپ کے نکلتا ہے exit کرنے والا پائپ اور وہ ای سے آتا ہے ای فرن آرٹیلیول اور ٹھیک ہے وہ کن capillaries میں جاتا ہے ان capillaries کو نام دیتے ہیں پیری سپلائی کرتی ہیں ان دی ان جو مل کر بنا لیتی ہیں وہ رینل وین بنا لیتی اور یہ بلڈ کیڈنی سے باہر چلاتا ہوتا ہے رول کیڈنی کے اندر کیا رول ہے کیڈنی کا کیس کیڈنی ہے وہ کام کرتی ہے اچھا بھئی یوریا ہمارے پاس بنتا ہے لیور سٹور کرتا ہے سرپلس گلوکوز کو یہ بات شاید سب کو بتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو بہت زیادہ گلوکوز ہوتا ہے تو لیور اس کی چین بناتا ہے اور اس چین کو نام دیتے ہیں گلائی کو جن کا دوسرے سبستانسز کو بھی سٹور کیا جاتا ہے لیگ جن آمونیا آس آمینو گروپ اور ریڈیکل تو ان دو چیزوں کو نکالا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی امائنو گروپ جو ہے وہ ریموو کر دیا جاتا امائنو ایسے اس کو ڈی امائنیشن کا نام جاتے اور ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے امونیا امونیا جو بہت toxic بہت poisonous اور یہ cells کو damage کرتی ہے اور body کے parts کو damage کرتی تو liver convert کرتا امونیا کو less toxic substance کے اندر یوریا میں اچھا یہ process جو ہے یہ energy لگا کر کیا جاتا ہے لیکن اس سے فائدہ ہے کہ toxic substance میں convert ہو رہا ہے اب یوریا جو بلڈ میں بھی اچھ 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 اندر یورین فرمیشن کے اگر ہم بات کریں تو جو بھی ایکسس منرل سالٹ ہوتے ہے نائیٹروجنیس ویسٹ ہوتا ہے یوریا ہے اس کے لابہ مسل سے ایک کریٹنین کہتے اسے یورک آسید جو ہے یہ بھی بھوڈیوز ہوتا ہے باڈی کے اندر یہ ہوتا ہے اس کے بعد ری ایبزورپشن ہوتی ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کے اندر کام کی چیزیں نکال لی جاتی ہیں اس میں سے تیسرا جو مین سٹیپ ہوتا ہے وہ سیکریشن ہے سیکریشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو یہاں سکپ کر گئی تھی ان کو پکڑ پکڑ ڈالا جاتا ہے تو فیلٹریشن جو ہے ہمارے پاس یہ وہ پروسس ہے جس کے اندر بلڈ سے مٹیریل نکالتا ہے اور اس کیپسول کے اندر آتا ہے چیک ہے اب اس کے اندر دو طرح کی فیلٹریشن ہے ایک سیلکٹیف فیلٹریشن تو آلٹرا فیلٹریشن جو ہے یہ ملفیجن باڈی کے اندر ملفیجن باڈی ہم نے پہلو بھی بتایا کہ یہ دو چیزیں مل کر ملفیجن باڈی بناتے ہیں ایک باومنز کیپسول اور دوسرا گلومیرل کیپلری تو افران آرٹیریول یہ ہے یہاں سے بلڈ انٹر ہوا ان کیپلریز میں آیا ان کی دیواروں میں ہولز ہوتے ہیں یہاں سے نکل 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 کے اس باومنز سپیس کے اندر آگیا اور پھر وہ ڈرین ہو کے آگے جاتا ہے پروکسیمل ٹی بیول کے اندر تو ملفیجن باڈی کے لیول کے اوپر آلٹرا فیلٹریشن ہوتی ہے آلٹرا فیلٹریشن جو ہے ہمارے پاس اچھا اس میں کیا چیزیں نکل کر آتی ہیں تو بلڈ کا جو پلازما ہے یعنی جو لیکویڈ پورشن ہے وہ نکل کر آجاتا ہے اس کو ہم نون سیلیکٹی فیلٹریشن بھی کہتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے پور جو فیلٹریشن ہو رہی ہے وہ چیز کو دیکھ کر نہیں ہو رہی کیا چیز کام کی نہیں ہے اس پوائنٹ پور جو فیلٹریشن ہو رہی ہے وہ سائز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور ایک اور چیز ہوتی ہے چارچ مین چیز جو چیز ہوتی ہے سائز ہے جو بھی چیز اتنی چھوٹی ہوگی کہ ہول میں سے نکل آتی تو کیا چیز نہیں آتی بلڈ کے جو سیل ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیل ہیں یا پلیٹ لیٹ ہیں یہ چیز نکل کر نہیں آتی جو بلڈ کی پروٹین بڑی ہوتی ہیں تو وہ نکل کر نہیں آتی پاکہ جو چھوٹی چیز ہوتی چاہے وہ کام کی چاہے وہ کام کی نہیں تو تمام آجاتی اس کو ہم نون سیلیکٹی فیلٹریشن کہتا ہیں کیونکہ کام کی چیز بھی نکل کر آگے دوسری جو فیلٹریشن ہے اس کو انہوں نے سیلیکٹی فیلٹریشن کہا ہے اصل میں اس کو سیکریشن کہتا ٹھیک ہے اب یہ ہوتی ہے پروکسیمل ٹی بیول میں اور ڈیسٹل ٹی بیول وہ جو مڑے پارٹ تھے ٹھیک ہے وہ جو مڑے پارٹ تھے ان کے اندر اب یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ سیکریشن ہوتی ہے سیکریشن کہ لیں یعنی اب وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس یہ کس کے ثرو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس نیفرون ہے یہ پروکسیمل ٹی بیول ہے پھر loop آف ہن لے ہے چیک ہے اس کے باد یہ ڈیسٹل ٹی بیول ہے میں نے بتایا تھا کہ افرن آرٹی ریول آتا ہے چیک ہے یہ افرن آرٹی ریول ہے اور یہ افرن آرٹی ریول ہے افرن آرٹی ریول آگے جا کر بناتا ہے ایسی کیپیلری جو سپلائی کرتی اس پارٹ کو بھی اور اس پارٹ کو بھی ان کو ہم کہتے ہیں پیریٹی بلر کیپیلری تو کچھ چیزیں تو فلٹر ہو گئے یہاں سے جلی گئی اس کو آپ نے کہ آلٹرا فلٹری آگے چلا گیا تو اب اس میں سے بھی چیزیں پکڑ پکڑ ڈالی جاتی ہے تو سیلیکٹی فلٹری ہوتی ہے اچھا نورمال اڈال کے اندر کیا ہے 120 سیڈی میٹر کیو فلٹری ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے والا تو نہیں ہے 120 سیڈی میٹر 120 ml یہ ہر منٹ یہ بنتا ہے اتنا فلٹر ہو کے جو آتا ہے اس کو جی افر بھی کہتے ہے گلومیرول فلٹری ریٹ یعنی اتنا ml جو بلڈ ہے وہ فلٹر ہو کر آرہا ہے یا اتنا ml فلٹر جو ہے وہ بن رہا ہے جب بلڈ گزرت ہے ہر منٹ اچھا اگر ہم جتنا بھی بن رہا ہے اگر آپ اسے کیڈنی جو ہیں وہ یہ والا کام نہ کریں اور یہ جتنا بھی نکل کر سپیس کے اندر وہ سارا سارا یورن بن کے چلا جائے باڈی ڈی ہائی ڈی کیونکہ اگر اندازہ لگائیں یہ 120 ml ہے تو 120 ml liquid ہر منٹ نکل کر آرہا ہے نیفرون کے اندر سارے نیفرون کے اندر اچھا 120 ml میں ملٹیپلائی کروں 10 سے 10 منٹ کے اندر 1200 ml یعنی ایک لیٹر سے زیادہ باڈی کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ 5 لیٹر کے قریب بلڈ ہوتا ہے تقریبا 50 منٹ کے اندر یا 40 منٹ کے اندر پورا بلڈ باڈی سے باہر نکل جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے ری ری ایس میں water اور useful salts ہوتے ہیں جو filter ہو کر آگئے ہیں non selective filtration کے ذریعے ان کو reabsorbe کیا جاتا ہے اب again non selective reabsorption ہے اور selective reabsorption ہے non selective reabsorption جو ہے distil tubule میں اور proximal tubule میں ہوتی ہے without any selection یعنی یہاں پر diffusion ہوتا ہے جو بھی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں proximal tubule ہے اس کے اندر glucose پڑا ہوا ہے زیادہ تو یہ glucose یہ نکال کر سیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یعنی یہ uran کے اندر نہیں جائے سیمیلرلی amino acid ہے یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ concentration dependent ہوتا ہے یہ non selective reabsorption ہو رہی ہے ساری چیزیں reabsorb ہو رہی ہیں یہ پر جبکہ selective reabsorption جو ہے loop of handling کے اوپر پر نیچے جا رہا تھا یہ پر hormones بھی کام کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ADH ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں anti diuretic hormone اس کو ویزو پریسن بھی کہتا ہے یہ 3rd chapter کے اندر مل جائے گا یہ water کی reabsorption کے اندر رول پلے کرتا ہے جب body کو ضرورت ہوتی ہے water کی کمی ہوتی ہے تو ADH آتا ہے یہ distil debule کے اوپر آخری والا پارٹ تھا مڑا ریابزorption یہ کرواتا ہے distil convoluted debule سے calciton جو ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی رول ہے کھڈنی کے اوپر calciton رول پلے نہیں کرتا باقی یہ دونوں hormones ADH اور parathyroid یہ کام کرتا ہے اچھا یہاں پہ منشن ہے کہ کیا چیزیں کہاں کہاں سے ریابزorب ہو رہی ہیں تو proximal convoluted debule وہ پارٹ ہے جہاں پہ most of the reabsorption ہوتی ہے یہ پہلا پارٹ یہ پہلا پارٹ یہ proximal convoluted debule اور یہاں پہ سب سے زیادہ reabsorption ہوتی ہے سب سے زیادہ water 65% کے قریب water 65% کے قریب sodium جو ہے وہ یہاں سے reabsorbe ہوتا تو most of the minerals اس کے علاوہ تمام کا تمام glucose تمام amino acid یہاں سے reabsorbe ہوتا ہے اور جاتے کہاں ہیں یہ سارا ان کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ اسے لے کر پاڈی کے اندر شامل کر دیتے ہیں اب یہ کس کس طرح سے reabsorbe ہوتے ہیں تو ایک پروسیسر اس کو دیفیوزن کہتے ہیں یعنی ایک چیز اگر glucose یہاں پر زیادہ ہے اور اس طرف زیادہ ہے اور اس طرف کم ہے تو وہ مووو کر کے آجائے گا یہ دیفیوزن ہے دوسرا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اگر یہاں پر گلوکوز کم ہے اور یہاں پر زیادہ ہے اور میں چاروں کہ یہاں سے یہاں جائے تو انرجی لگا کر میں یہاں لے جا سکتا ہوں یہ سیلیکٹیو ہوتی ہے اور اوپر یہ منشن کرتے ہیں یہاں پر کہتے سیلیکٹیو ہوتی ہے جو بھی چیز زیادہ آ جاتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں سے وہ چیز نکالی جاتی ہیں جن کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز جن کی باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ یوریا ہے یورک آسید 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 ریابزورب نہیں ہوتے most of the water یہاں سے reabsorbe ہوتا ہے تو proximal convoluted tribule بہت major role پلے کرتا ہے ریابزورپشن کے اندر آچھا ڈیسٹیل tribule ہے ڈیسٹیل tribule loop آف ہینلی کے باد والا پارٹ یہ ڈیسٹیل 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 ہوتا ہے کلیکٹک ڈیسٹیل کے اندر water reabsorbe ہوتا ہے excess water کچھ حد تک salts اور کچھ metabolic waste products یہ کچھ حد تک reabsorbe کیے جاتے ہیں urea and uric acid یہ بھی کچھ حد تک reabsorbe کیے جاتے ہیں وہ help کرتے ہیں اس medalla کی concentration کو بڑھانے کے اندر ٹھیک باقی چیزیں پاس آؤٹ کر دی جاتی ہیں as urine یہ ہے کہ کس طرح سے urine formation ہوتی ہے کیا پارٹس کون کون سا رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد kidney اس کو ان کریں گے کہ kidney کس طرح سے osmore regulation کا کام perform کرتی ہے تو میں نے پہلی بتایا کہ kidney role osmore regulation کے اندر بھی ہے اور execution کے اندر بھی ہے تو یہ تقریبا دو طرح کے homeostasis mechanism کے اندر جتنا زیادہ free water کے molecules ہوں گے اتنا زیادہ water جو وہ potential ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ concentration کی پہلی بھی بھی بتایا کہ solute magnet کے طور پر behave اور water کو attract کرتا تو water آنا شروع کر دے گا اب اگر یہ cell ہے اور water اس کے اندر اس کی وجہ سے بڑی problems ہوتے ہوں تو اگر جو plasma ہے وہ بہت زیادہ dilute ہو جائے dilute کا مطلب یہ ہے کہ اس کا water potential بڑھ جائے گا کیونکہ اس کے اندر پانی بڑھ رہا ہے dilute ہو رہا ہے اس کا water potential بڑھ جائے گا جب اس کا water potential بڑھ سے وہ بڑھ لگے گا اس کے اوپر pressure بڑھ لگے گا اور animal کا cell برس ہو سکتا ہے similarly اگر الٹا کر دیں plasma پانی کم ہو جائے cell کے اندر پانی زیادہ ہے پانی بہار آجائے گا اور cell وہ شرنگ کر جائے گا اور cell کے اندر جو function ہے وہ perform نہیں ہو سکے گا تو اسی وجہ سے kidneys کا بہت important role ہوتا ہے body کے اندر water solutes کے balance کو maintain کرنا یعنی osmoregulation kidney نہ صرف excretory organ بلکہ water solutes balance کو maintain کر اسی وجہ اسے کہتے ہیں یہ dual organ excretory organ اور osmoregulatory organ بھی ہے اس کے اندر تھوڑا سا mention کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو stimulate کرتی ہیں kidney کے function کو تو میں ذرا کوشش کرتا ہوں اس کا summarize کروں میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس image کو اچھا جی یہاں سے سویٹنگ ہو رہی ہے کسی کو گرمی ہے اور گرمی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی شخ اور اسے سویٹنگ ہو رہی ہے تو اس کی ورہی سے پانی کا لوس ہوگا جب پانی کا لوس ہوگا تو blood کے اندر پلازما ہے اس کے اندر کچھ amount solute کا ہے اور کچھ amount water ہے اب اگر سویٹنگ ہوگی تو water کیا ہو جائے گا water کم ہو جائے گا اور solute کیا ہو جائے گا داہیر جب ایک چیز کم ہو رہی ہے تو solute water کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا اس سینریو کو ہم کہتے ہیں hypertonic ٹھیک یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا hypertonic کہتے ہیں یا اس کو آپ concentrated کہ لیں یا دوسرے الفاظ میں کہ اس کا water potential وہ کم ہو رہا ہے water potential depend کرتا ہے water پہ water کم ہوگا water potential کم ہو جائے water زیادہ ہوگا water potential زیادہ ہو جائے اس کا water potential کیا رہا ہے ڈیکریز کیونکہ water amount blood کے ڈیکریز ہو رہا ہے جب water amount decrease ہوتا ہے تو یہ message ہوتا ہے brain کیلئے یہ message ہوتا ہے ہمارا brain کا وہ part جو ہوتا ہے پہ پہ چیپٹر کے اندر تھا ہوتا 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 کیلئے رسپیریشن کو کنٹرول کرتا ہے تو میں بتایا تھا رسپیریشن کو میڈلا کنٹرول کرتا ہے جب ہوتا 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 کنٹرول کرتا ہے اب باڈی کے اندر water کنٹرول کرتا ہے یہ سینٹر والا پارٹ جو ہے یہ تھالمس ہے اور اس کے نیچے یہ جو area ہے یہ ہائیپو تھالمس ہے اور یہ گلینڈ ہے جس کو ہم پچیوٹری گلینڈ کہتا ہے یہ چپٹر نمبر 3 کے اندر ہوگا تو اس کو میسیج ملتا ہے جب اس کو میسیج ملتا ہے تو یہ ریسپانڈ کرتا ہے یہ ایک ہرمون مناتا ہے ہائیپو تھالمس جو ہے یہ ایک ہرمون مناتا ہے جس کو ADH کہتا ہے اور یہ بنانے کے بعد اس نیچے والے part کو دے دیتا ہے جس دوسرے سیناریو کیا ہے آپ نے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ لے لیا پانی بہت زیادہ اندر چلا گیا تو وارٹر بہت زیادہ آگیا جب وارٹر زیادہ آگیا تو وارٹر پوٹینشل بڑھ گیا تو اب کنڈیشن ہو گئی ہائیپو ڈانے یہ بھی خطر نہ کیونکہ پانی اگر بلڈ زیادہ ہوگا تو یہ سیل کے اندر چلا جائے گا اور سیل برس ہو جائے گا وارٹر پوٹینشل بڑھ گیا اب یہ میسیج گیا کس کے پاس آگین ہائیپو دیلمیس کے پاس میسیج گیا ہائیپو دیلمیس جو پیچیوٹری گلینڈ سی جو ریلیز ہو رہا ہے ایڈی ایش اس کو کم کروائے گا تو وارٹر کی جو ریابزorption ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے جو وارٹر کی ریابزorption تھی وہ ڈیکریز ہو جائے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینن کرنی کے اندر ایک بلڈ کے اندر وارٹر کو ریگولیٹ کرتا ہے بلڈ کا وولیم ریگولیٹ کرتا ہے اور بلڈ کا پریشر ریگولیٹ کرتا ہے رینن جو ہے ہائی کونٹی کے اندر پروڈیوز ہوتا ہے رینن کا کام کیا ہوتا ہے رینن جا کر ایک طرح پہ مینلی جو سوڈیم کیا بات کرتے سوڈیم کام ہو گیا تب آپ کو مور سوڈیم چاہیے اس کے لئے رینن ریلیز ہوا ہے رینن جو ہے یہ جا کر کروائے گا یہ پروڈیوز کروائے گا یہ ریابزورب کروائے گا کیا سوڈیم کو ریابزورب کروائے گا اور رول پلے کرتے ہے